بڑوں کا ایسا فیصلہ جو سیاست کا رخ بدل دے گا ملک میں پارلیمنٹر سپریم کورٹ کے درمیان حالیہ بہران سے پیدا ہونے والی کشیدگی اور جمہوریت کی تحفظ کے لیے مختلف جماعتوں نے آپس میں رابطوں اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے ذرائع کے مطابق ابتدائی مشاورت میں مرکزی قائدین کی ملاقاتوں کا محول بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے وفاقی دارالحکومت میں مختلف سلسلانوں کے درمیان رابطوں میں کی جانے والی ابتدائی مشاورت میں تمام جماعتوں کے مرکزی قائدین کے درمیان رابطوں کے لیے محول بنانے کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال ہوا اور فریقین کے درمیان اتفاق کرائے ہوا کہ ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال اور بالخصوص سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے درمیان کشیدگی کے بعد اس بات کی ضرورت ہے کہ تمام سلسلی جماعتوں کے قائدین کوئی مسترکہ اور متفقہ حکمت عملی بنائیں عوامی نیشنل پارٹی کی رنوہ میاں افتخار اسے نے اس بارے میں کہا کہ آل پارٹی اس کنفریس 3 مئی کو ہو رہی ہے اور وہ اس میں تمام سلسلی پارٹیوں کو دعوت دیں گے شرکہ نے اس خلصے کا بھی اظہار کیا کہ تاخیر کے باعث اگر کوئی غیر مملک دام ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے پر اس کی ذمہ داری ڈالنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا سوائے پچتاوے کے این رابطوں میں باکستان بپت پارٹی کے وفد نے مسلم لگ نون اور عوامی نیشنل پارٹی کے رنوہوں سے ملاقاتیں کی اور پی ٹی اے کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے مسترکہ حکمت عملی پر مشاورت کی وفد کی قیادت سابق عزیزم یوسف علیزہ گرانی کا رہے ہیں وفد میں نوید کمر اور کمر زمان کا عیرہ بھی شامل ہیں وفد مسلم لگ نون کے رنوہوں سے ملاقات کے لئے پہنچا جہاں عیاد صادق نے ان کا استقبال کیا ملاقات میں مسلم لگ نون کی جانب سے سردار عیاد صادق رانہ تنویر اور ویڈیو لنک پر خادر ساتھ رفیق شریک تھے دری اصنا عوامی نیشنل پارٹی کے رنوہوں سے ملاقات میں یوسف علیزہ گرانی نے کہا قوام سیسی قیادت کی طرف دیکھ رہی ہے اتحادیوں سے بات چیز شروع کی ہے تاکہ مذاکرات کا محول بنائیں ہمارے ہاں روایت ہے ایک قتل بھی ہو جائیں تو مذاکرات پر بیٹھنا بڑھتا ہے عدلی اور پارلمنٹ کے بورانوں میں اپنا کردار ادا کریں ہم نے دشتگردی کے خلاف مل کر کام کیا تھا لوگ بادل اور پریشان ہیں ساسی استقام سے معاشر استقام آئے گا معاشری ترقی کے لئے مذاکرات بہترین طریقہ ہے میاں اتخار نے کہا کہ پپل پارٹی کے ایک تاریخ ہے جسے کوئی چھٹلا نہیں سکتا اٹھارویں ترمیم کے بعد ایک دوسرے کے بہت قریب آگئے ہیں